پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم ہنڈرڈ انڈیکس ملکی تاریخ میں پہلی بعد چون ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر گیا چار سو سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد چون ہزار تیم سو بارہ پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ انٹر بیک میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو گیا سپیشل سیکرٹ ایکس سائفر سے متعلق کیس کی سمات دس سرکاری گواہان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا گزشتہ سمات پر وکیل سفائی نے کیس کی تیاری کے لیے مزید وقت کی مغلت مانگی تھی آشیانہ ریفرنس لاہور کے احتساب عدالت نیش رہباس شریف سمیت دیگر کی بریعت کی درخواستوں پر مزید معاملت طلب کر لی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ نے ختمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے فیصلے کی کوپی پیش کر دیتے معاملہ کلیر ہو جائے گا عام انتخابات کی تیاریاں نون لیک نے تین تیس رکنے منشور کمیٹی کا اعلان کر دیا کمیٹی میں چاروں صوبوں آزاد جمہو کشمیر گلگت پلتستان اور اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی ہے ایرپان صدی کی احسن اقبال پربیز رشید ساد رفی اور دیگر اراکین بھی شامل سیاسی محاذ پر بڑا بریک تھرو شہباز شریف کی دعوت پر خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں ایم کیو ایم واف لاہور پہنچ گیا ڈیپٹی کے اندر مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار شامل کچھ دیر بعد نواز شریف سے ملاقات شیڈیو الیکشن پر بات چیت ہوگی غیر قانونی تاریکین وطن کی واپسی کا عمل جاری بورڈر پر آرزی قیام گاہو میں تام اور دیگر سہولیات موجود چھ نومبر کو مزید ناہ ہزار آٹھ سو سولہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد اپنے وطن واپس لوٹ گئے چھ سو بتیس گانیوں پر مشتمل قافلے میں ایک ہزار سترہ خاندانوں کی منتقلی عمل میں لائے گئے افغاد مہاجرین کو اپنے وطن پہنچنے پر مشکلات کا سامنا طالبان انتظامیاں کے ناروا سلوک پر شکایات کے امبار لگا دیئے کہا اہلکاروں نے رکوم چینلی ماں اور بہنوں سے بت سلوکی کی اس سے بہتر تھا کہ پاکستان کی جیلوں میں ہی ڈال دیتے تین دن سے بیاروں مددگار پڑے ہیں کھانے پینے کو کچھ ہے نہ کوئی سہولت